اس اسلام علیکم یقین جانے جب بھی میں آپ کو خوشی کی خبر سناتا ہوں تو میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے اور میرا دل کرتا ہے کہ وہ خبر آپ کو میں بتاتا جاؤں بتاتا جاؤں اور بتاتا جاؤں اور دکھاتا جاؤں جے سیون ایمپوریم اب بہت زیادہ ڈیویل پہ چکا ہے اگر آپ کو یقین نہیں آرہا نا تو خود دیکھ لیں جے سیون ایمپوریم اس وقت آپ کے سامنے ہے اور آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہوگا کہ تقریبا یہ کافی زیادہ بن چکا ہے تقریبا انیس فلور اس کے کمپلیٹ ہو چکے ہیں سٹیکچر میں اور اس وقت آپ کو تھوڑی سی بلیک فوٹی کی نظر آ رہی ہے کیونکہ سورج ہمارے بلکل سامنے ہیں یہ تھوڑی دیر بعد کلیر ہو جائے گی آپ جے سیون ایمپوریم کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ بی سیونٹین کے ایردگرد کے گھروں کی پوزیشن سٹریٹس کی پوزیشن بھی دیکھ سکتے ہیں اس سے آپ کو ایڈیا ہو جائے گا کہ یہاں پر کتنے گھر بن چکی ہے اور کتنی ڈیویلمنٹ ہو چکی ہے یہ آلموس یہاں سے اس وقت آپ کو سارا بی سیونٹین دکھائی دے گا اور ایردگرد کے آپ کو گھر بنے ہوئے اور اس کا جو ایردگرد کا نقشہ ہے وہ پورا نظر آ رہا ہے اب یہ آپ دیکھ لیں کتنا اچھا کام ہو چکا ہے جے سیون ایمپوریم کا اور جن لوگوں نے بھی یہاں پر انویسمنٹ کیا ہے وہ آج میرا خیال بڑی خوشی محسوس کر رہے ہوں گے اس ویڈیو کو دیکھ کر کہ انہوں نے اور وہ شکر علم دلہ بھی کہہ رہے ہوں گے کیونکہ کمائی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور کسی جگہ پر پیسے لگا دینا وہ بڑا آسان ہوتا ہے اور جب اس سے ریٹرن آنا شروع ہو جائے تو انسان کو بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے ہر انسان جس نے بھی یہاں پر انویسمنٹ کی ہے اس کو دکھانے کا یہ مقصد ہے کہ ظاہرہ اب کئی لوگ یہاں پر نہیں ہیں کچھ لوگ کینیڈا میں ہیں کچھ لوگ امریکہ میں ہیں کچھ لوگ یوکے میں ہیں تو وہ ان پروجیکٹس میں انویسٹ کرتے ہیں تو جب ان کو ایکچول پوزیشن پتا نہیں ہوتی پکچرز میں تو دیکھ لیتے ہیں لیکن یہ پندرہ اگست کی فوٹیجز ہے اور بالکل لیٹس فوٹیجز ہے اور اس میں یہ سارا جو ہے وہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا ہوا ہے تو آپ سب نے اچھی جگہ پر انویسمنٹ کی جے سیون ایمپوریم ایک بڑا اچھا اس وقت برینڈ بن چکا ہے جے سیون کے بالکل سامنے سی بلوک میں دیکھیں کتنے زیادہ گھر بن چکے ہیں ان میں سے زیادہ تر گھر کنال کی ہیں اور ایک بڑا ہی آپ کو خوبصورت ملٹی نظر آ رہا ہوا اس وقت تو یہ دبل روڈ اس کے پاس سے گزر رہی ہے جو کہ ڈی بلوک کی طرف جا رہی ہے یہ دیکھیں قریب سے دکھانے کا مقصد یہ ہے جے سیون کو کہ تاکہ آپ کو ایڈیا ہو سکے ہمارے کئی جو سبسکرائبر ہیں وہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں وہ اس کے سٹکچر کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ کیسے کوالٹی کا کام ہو رہا ہے تو آپ یہ دیکھیں یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہاں پر جے سیون ایمپوریم کو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ دن اور رات کام جاری رہتا ہے یہاں پر رات کو بھی کافی ساری مشینری جو ہے یہاں پر کام کر رہی ہوتی ہے اور لیبر کام کر رہی ہوتی ہے ہم نے خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے بہت ہی کم وقت میں انہوں نے اس پروجیکٹ کو اتنا اچھا ڈیویلپ کر دی ہے تو ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے اتنی کم ہے اور ایسے ہی پروجیکٹ جب کسی سوسائٹی میں آتے ہیں جیسا کہ بی سیونٹین میں آئے تو اس سوسائٹی کی بھی کامیابی ہوتی ہے اور پروجیکٹ والوں کا تو نام ہوتے ہی ہوتا ہے اور وہ پھر یہ اب جس جگہ پر بھی جائیں گے جہاں پر بھی جا کر اس طرح پروجیکٹ شروع کریں گے تو مجھے امید ہے کہ ان کا پروجیکٹ پری لانچنگ میں ہی کافی زیادہ سیل ہو جائے گا اور اس وقت ملٹی گارڈن بی سیونٹین کے اگر کہا جائے تو سب سے زیادہ اچھا اور کامیاب پروجیکٹ یہی چل رہا ہے ابھی بھی وقت ہے اگر کوئی شخص یہاں پر انویسمنٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ ضرور کرے انشاءاللہ وہ انویسمنٹ کر کے مایوس نہیں ہوگا اور اس کے لئے آپ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے تو باقی یہ ہے کہ پروجیکٹ تو یہاں پر ملٹی میں بیشمار شروع ہوئے ہیں کافی سارے ہائی ریس پروجیکٹ چل رہے ہیں لیکن اگر کہا جائے کہ کم وقت میں جنہوں نے ڈیلیور کیا ہے تو وہ یہ جی سیونٹین ایمپوریم والے ہیں تو اس کے علاوہ اب میں جو قریب آپ کو لے کر جا رہا ہوں یہاں پر سیومنگ پول ہے جو کہ فیوچر میں بھی بنے گا اور جس کی بیش وغیرہ بن رہی ہے آپ کے سامنے ہیں تو اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا ورک یہاں پر ہو رہا ہے اب میں آپ کو تھوڑی سی بیلڈنگ قریب سے دکھاتا ہوں تاکہ فلور کو آپ اندر سے دیکھ سکیں اور آپ کو ایڈیا ہو سکے کہ فلور نیچے سے کتنا بن چکا ہے کتنا ہو چکا ہے یہ کیسا فلور وائز آپ کو دکھاتا ہوں یہ سب سے اوپر جو وہ نائنٹین فلور ٹوینٹیت فلور اس کی بن رہی ہے اور اس کے نیچے ہم آن ورڈ آتے جا رہے ہیں تو دیکھیں آپ کو کافی سارے بڑے بڑے ہالز اس وقت نظر آ رہے ہیں اس کو دیکھنے سے آپ کو یہ بھی ایڈیا ہو جائے گا کہ کیسا ورک ہوا ہوا یہاں پر کیسا یہ میٹیریل یوز کر رہے ہیں اور یہ بھی آپ کو ایڈیا ہو جائے گا جس سے آپ کے سامنے کلیر پکچر آ جائے گی کہ آپ کو یہاں پر انویسمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے ویسے بھائی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جلدی اس پروجیٹ کو کمپلیٹ کر دیں گے اور ٹائم سے پہلے جو ہے وہ کمپلیٹ کر دیں گے اور کافی سارے برینڈز کیونکہ ان کے ساتھ پائپ لائنز پر ہوتے ہیں تو ان کو یہ شاپس آگے دے بھی دیں گے ہینڈگول بھی کر دیں گے جب شروع میں ایک انسان انویسمنٹ کرتا ہے تو اس وقت ہوا ہی ہوتی ہے صرف ایک آپ کو پکچرز دکھائی جاتی ہیں مختلف ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں 3D موڈل دکھائی جاتا ہے کہ آپ یہاں پر انویسمنٹ کریں اور ایسا پروجیٹ ہوگا ایسا ہوگا بعض زفافہ پروجیٹس لیٹ بھی ہو جاتے ہیں لیکن خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ جب پروجیٹ ٹائم پر ڈیلیور ہو رہا ہو اور کام دن رات ہو رہا ہو تو جس جس نے بھی انویسمنٹ کی ہوتی ہے اس کا دل بھی مطمئن رہتا ہے کیونکہ پیسے کمانا جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتے ہیں آپ بڑی محنت کر کے پیسے کماتے ہیں اور پھر کسی پروجیٹ میں لگاتے ہیں اور وہ پروجیٹ لیٹ ہو جائے اور پھر آگے ڈیولپر یہ اگر کہے کہ جی کوئی بات نہیں اگر ایک سال دو سال لیٹ بھی ہو جاتا ہے تو آپ کے پیسے تو بڑھ رہے ہیں لیکن وہ سال دو سال جو ہوتے ہیں وہ لیٹ ہوتے ہیں تو اس کی انویسمنٹ زائے بھی ہو رہی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں بیک سائیڈ سے میں آپ کو دکھاتا ہوں ایکسٹینشن اس کی جو ایکسٹینشن ہے اس پہ بھی کام شروع ہو چکا ہے اور وہ دیکھیں کہ آپ کو ایڈیا ہو رہا گا کہ ایکسٹینشن ورک جو ہے وہ گراؤنڈ لیول تک پہنچ چکا ہے تو جب بھی کوئی نیچے سے دی پی سی کے بعد گراؤنڈ لیول تک آ جاتا تو اس کے بعد اس کا کام بہت تیز سے جاتا ہے جیسا کہ جی سیمن والے بھی جیسے ہی گراؤنڈ پہ پہنچے تو اس کے کچھ عرصے بعد انہوں نے پوری بلڈنگ کھڑی کر دی تو اسی طرح ابھی بھی یہ گراؤنڈ لیول تک پہنچ چکے ہیں تو اس کے بعد تھوڑی ٹائم کے بعد آپ کو نظر آئے گا آلموسٹ آپ دیکھیں تو چار ایک مہینے بعد دیکھیں گے تو یہ کافی بلڈنگ کھڑی بھی نظر آئے گی آپ کو تو سامنے آپ دیکھ لیں ملٹی گارڈن بی سیونٹین کا مرکز بھی ہے کلب بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو اس کو بھی ساتھ ساتھ انجوائے کریں جی سیمن کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ تا کہ آپ کو بی سیونٹین کی ڈیویلمنٹ بھی نظر آتی رہے یہاں سے میں نے اس لیے دکھایا کہ آپ کو ایڈیا ہو جائے کہ یہ سامنے گراؤنڈ لیول تک پون چکا ہے آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا جس کی ایکسٹینشن پروجیکٹ میں بھی انویسمنٹ ہے تو اس کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کا بھی کام جو ہے وہ تقریباً قریب یہ کافی اور چار ایک مہینوں کے بعد شاپ میں یا اپنے فلیٹ میں جا سکے گا اور انٹر ہو سکے گا مجھے خود پرسنلی بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے اس وقت کیونکہ میں نے بہت سارے اپنے دوستوں کی اپنے عزیزوں کی اپنے جاننے والوں کی انویسمنٹ یہاں پر کروائی ہے اور جس کی وجہ سے مجھے خود بھی ایک فخر محسوس ہوتا ہے کہ شکر ہے کہ میں نے ایک اچھے پروجیکٹ میں ان کی انویسمنٹ کروائی کیونکہ جب ان کی انویسمنٹ ان کو ریٹرن بیک دے رہی ہوتی ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے کافی ساری انویسمنٹ ہوتی ہیں جہاں پر آپ کر سکتے ہیں فلیٹ میں بھی کر سکتے ہیں شاپ میں بھی کر سکتے ہیں پلوٹ لے کے سیل پرچیز پلوٹ کی سیل پرچیز کر سکتے ہیں فلیٹ یا شاپ کمرشل میں اور اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہی آتا ہے کہ کمرشل پروجیکٹ کی جو ہے ویلیو بھڑتی رہتی ہے اور پلوٹ کی کبھی بھڑ بھی جاتی ہے کبھی ڈاؤن بھی جاتی ہے لیکن جیسے پروجیکٹ کمپلیٹ ہوتا جاتا ہے اس کی ویلیو بھڑتی ہی ہے سیل پرچیز بے شک لیمنٹڈ ہوتی ہے لیکن اس کی انویسمنٹ جو ہے وہ زہر نہیں جاتی ہے آپ کی تھوڑا سا ریٹرن آنے میں تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے لیکن اس کا فیچر برائٹ ہی ہوتا ہے تو جناب آپ کو یہ آج کی ویڈیو کیسی لگی اگر اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دینا ملے گی آپ سبی سے ہماری نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ